بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرکل بکلا کی فیسز ڈاکٹر سے بھی زیادہ ہیں تو ان حالات میں اگر کسی غریب آدمی کو کسی کریمنل کیس کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے اس کے پاس کیا آپشن ہے کہاں سے وہ فری لیگل ایڈ اویل کر سکتا ہے ویسے تو بہت سارے لاؤ چیمبرز بھی فری لیگل ایڈ پروائیڈ کرتے ہیں اور ان میں سے بہت زیادہ صاف نیتی کے ساتھ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن حجود میں ایسے بھی ہیں جو کہ آپ سے خرچے کے نام پر اتنا زیادہ پیسہ نکلوا لیتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں چیز کی کوئی ضرورت نہیں رہتی یا پھر وہ آپ کے کیس کو ہی بیج دیتے ہیں آپ کو ہی بیج دیتے ہیں دوسری پارٹی سے پیسے لے لیتے ہیں اور آپ کا کیس وہ فری میں لڑتے ہیں تو اس سب چیزوں کو آوائیڈ کرنے کے لیے جو لیگلی آپ کے پاس اویلیبل آپشنز ہیں آج ہم ان کو سکرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے آپشن تو آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ ایکیوز ہیں تو جس کورٹ میں بھی آپ کا کیس ہے آپ اگر اس کی فری سفورٹ نہیں کر سکتے لائر کی تو آپ اس کورٹ میں اپلیکیشن دے دیں گے وہ کورٹ ٹیریکشن دے گا پروسیکیوٹر کو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پروسیکیوشن ٹیم میں سے یا کسی ولنٹیر میں سے کوئی بھی نومینیٹ کر دے گا وکیل جو کہ آپ کی طرف سے آپ کے دفاع میں آپ کا وہ کیس فری آف کاسٹ پروسیڈ کرے گا دوسری طرف اگر آپ کا کوئی اور ڈسپیوٹ ہے کوئی پروپرٹی ڈسپیوٹ ہے اور آپ لائر کو افورڈ نہیں کر سکتے تو اس سلسلے میں بھی پاکستان بار کانسل پنجاب بار کانسل نے بھی اس قسم کی کمیٹیز بنا رکھی ہیں جن میں اگر آپ اپلیکیشن دیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو فری لیگل ایڈ مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ پاکستان بار کانسل کی کمیٹی میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور وہ کمیٹیز ڈسٹرک لیول پر پروینشن لیول پر بنائی گئی ہیں یعنی آپ اپنے علاقے کے اپنے ڈسٹرک کے ڈسٹرک بار پریزیڈنٹ کو اگر اپلیکیشن فارورڈ کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک لائر کو مقتص کر دے گا جو کہ آپ کا وہ کیس فائٹ کرے گا ویڈاوٹ اینی کاؤسٹ ویڈاوٹ اینی فیس ہسٹرک بار کے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے رہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ صرف اسی وجہ سے اپنے لیگل رائٹ محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں آویرنیس نہیں ہوتی کہ وہ فری لیگل ایڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں وکیل کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے ان کو اس ظلم جبر کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ حکومت نے بھی لیگل ایڈ اینڈ جسٹس ایک دوزار بیس میں پاس کیا تھا جس کے تحت اب آپ حکومت سے بھی امداد مانگ سکتے ہیں جس میں حکومت آپ کو مالی امداد بھی دے سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو لیگل ایڈ بھی فراہم یعنی لائر بھی حکومت آپ کو کر کے دینے کی پابند ہے وہ آپ کا میٹر سنیں گی اور اس کے مطابق آپ کو لائر پروائے جائے گا جو کہ آپ کے کیس کو پلیٹ کرے گا اور اس طرح سے آپ بغیر کسی لائر کی پیس بھرے ہوئے بھی اپنے کیس کو پلیٹ کر سکتے ہیں فری لیگل ایڈ اویل کر سکتے ہیں آج کے بھی لاغ میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکٹ بھی لاغ میں تب تک کے لیے اجازت اپنا خیال رکھے گا اور اپنی اس چینل کا شکریہ اللہ